بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین آج پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا میچ جمعہ کا مبارک دن چنا گیا اور یہ کرکٹ میچ بہت اہم میچ اس لیے ہے کہ پاکستان کے پاس اگر شاہین شاہ افریدی اور حارس رعوف موجود ہیں جیسے بولر تگڑے بولر تو افغانستان کے پاس حضرت اللہ زازعی ان جیسے شاندار پلے راشد خان ہیں محمد نبی ہیں تو اس میچ کی اہمیت کا آپ کسی حد تک اگر میں کہوں کہ نیوزی لینڈ یا انڈیا سے زیادہ تو نہیں لیکن کسی حد تک کم بھی نہیں ہے ماضی میں بدقسمتی سے اندوستان کے زیر اثر حکومت تھی ان کی وہاں تو معاملات جو تھے وہ ملکی سطح پر جہاں خراب ہوتے تھے بورڈر پر بھی خراب ہوتے تھے وہی حالات ہمیں میدان میں کھلاڑیوں کے درمیان بھی نظر آئے تلخی نظر آتی تھی اور باہر تماشائیوں کے درمیان بھی یہ معاملات ہمیں نظر آتے تھے لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے دونوں طرف پیار محبت امن کا رشتہ قائم ہو چکا ہے اور امید ہے یہ آج انشاءاللہ میچ میں بھی نظر آئے گا 2019 میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے کرکٹ گراؤنڈ میں میچ سے پہلے جو نعرہ بازی تھی وہ عروج پر تھی اور لیکن جو جو افغانستان کے بیٹسمن پاکستانی بالوں کے سامنے اپنی وکٹیں گواتے رہے تو پھر شائکین جو اس وقت تھے افغان شائکین ان کا جوش اور جذبہ غصے میں بدلنا شروع ہوا پاکستان کے حق میں جو لوگ نعرے لگا رہے تھے پھر اس پر افغانستان کے شائکین ناراض ہو گئے اور پھر دونوں ممالک کے شائکین کو کرکٹ سٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا پھر باہر جا کے پانی کی بوتلیں چلیں تھوڑا معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ وہاں پر جو صحافی تھے جو اس میچ کو کور کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی معاملات کچھ اچھے نہیں ہوئے لیکن پھر میں نے کہا حالات بدل گئے ہیں واقعات بدل گئے ہیں دلوں کے اندر سے قدورتیں نکل چکی ہیں اور یہ سب کچھ بدل گیا ہے اب یہ کرکٹ میچ بڑا مختلف فضا میں کھیلے جانے والا میچ ہوگا اور اس میں جیت ہوگی صرف اور صرف کرکٹ کی خالص کرکٹ کی پاکستان میں اسی فیصد لوگ اس وقت اگر کسی دوسری ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ہے افغانستان کی کرکٹ ٹیم یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں افغان بھائیوں کے لیے کتنی محبت موجود ہے مطلعہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ افغانستان کی کرکٹ جو ہے وہ پھلے پھولے بڑے لیول پر جائے ٹاپ لیول پر پہنچے اور افغانستان کے ٹیم بھی ٹیلنٹ سے اس وقت بھرپور ہے ان کے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہیں دیکھیں ماضی میں کرکٹ کی وجہ سے جو مخالف ٹیموں کے جو لوگ ملک تھے وہ سیاست پر بھی اثر کرتے تھے ملک میں مطلعہ آپ پاک بھائیرت کرکٹ دیکھ لیں اس کے ساتھ ہمارے افغانستان سے بھی سفارتی تعلقات خراب ہوئے اس کا پھر اثر ہمیں جو ہے وہ گراؤن میں کھلاڑیوں کی صورت میں نظر آیا اب افغانستان کے لوگ ہیں وہ بھی کرکٹ کے بہت پیشنٹ سپورٹر ہیں کرکٹ لورز ہیں ان کی کرکٹ لیکن شروع پاکستان سے ہوئی ہے جہاں آپ کو پتہ ہے لاکھوں پناہگزین آباد ہیں پاکستان میں پشاور میں بروچستان میں مختلف جگہ پر وہ افغانستان کی ٹیم کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں افغانستان کے لوگ موجود ہیں بہت اچھی بات ہے ان کا اپنا وطن ہے لیکن جب بھارت کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا تو یہ سارے افغانستان کے لوگ جو تھے یہ کھل کر پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کی حمایت کر رہے تھے پشاور کا جو تاریخی آپ کو پتہ ہے اسلامیہ کالج ہے وہاں سے پشاور ان کے افغانستان کے کھلاڑی کھیل چکے ہیں افغانستان کی ایون کے گریٹ ٹو کی جو میچز ہیں پشاور کہ وہ بھی ارباب نیا سٹیڈیم میں ہوتے تھے ان کے کھلاڑی پاکستان میں ٹریننگ حاصل کرتے رہے ہیں اب محمد نبی ٹاپ ان کے جو کھلاڑی وہ پاکستان کسٹم ٹیم کا کھلاڑی رہ چکا ہے اور افغانستان دنیا کی میں کہوں گا وہ واحد کرکٹ ٹیم ہے جو کہ پناگزین کیمپوں سے بنے ہوئے یہ نبے کی دہائی کی بات کروں یہ تین چار لڑکوں نے تاج ملک تھے اس کے سربراہ اس وقت ان لوگوں نے اس ایک لیگ کی بنیاد رکھی تھی جو بعد میں افغانستان کرکٹ ٹیم بنی اور اس کا اس وقت افغانستان کا سکوٹلینڈ کے خلاف میچ تھا اور آپ دیکھ لیں اس وقت ایک میچ بہتا سکوٹلینڈ سے ریک ابھی ہوا ہے ایک سو تیسرہ سے جیتے ہیں تو فرق آپ دیکھ لیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوہزار نو سے دوہزار پندرہ میں یہ آئی سی سی کے جو میچز ہو چکے ہیں لیکن آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے کوالیف آئے انہوں نے بعد میں کیا اب یہ جو چار پاکستان اور افغانستان کے بڑے میچز آئی سی سی میں ہوئے ہیں ان میں شارجہ میں ہو چکا ہے ابو زہبی میں ہو چکا ہے لیڈز میں اور فتولہ سیڈیم میں اب یہ چاروں میچ دوہزار بارہ سے دوہزار انیس کے درمیان یہ جو عرصہ تھا سات سال کا اس میں ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے میچ پاکستان نے ہی جیتے ہیں اچھا میرے خود اپنے ذاتی آپ لوگوں کے بھی ہوں گے بڑے ذاتی اچھے دوست افغانی ہیں کرکٹ میں بڑے عالی پلیئر بہت شاندار پلیئر بڑے ٹیلنٹیڈ ان کے خون میں بھی کرکٹ شامل ہے جس طرح پاکستان کے شامل ہے یا کسی حد تک ہندوستان بنگلہ دشبر کس پورے ریجن کے یہاں پر جو پاکستانی میں پلے بڑے بچے ہیں افغانستان کے ان کی گیم میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا ان کا ایک اگریسیف سٹائل ہے اس میں جو دنیا کے اس بڑے پلیٹ فارم پر آپ کو نظر آتا ہے اس کی وجہ دیکھیں ان زماموں لاکھیں ان کی کوچنگ کرتے رہے راشت لطیف کرتے رہے ماضی میں اور پاکستان کے جو سٹارز کے ساتھ یہ کھیلتے رہے ہیں اس نے ان کے ساتھ اور پاکستان نے وہانے ساتھ بڑا تعاون کی ہے ہم نے تو بنگلہ دش کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ایک بڑا تعاون کی ایک سٹیٹس تھا کو انہیں دلوایا یہ اور بات ہے کہ وہ ابھی تک وہ تھوڑی سی دل میں رکھتے ہیں رنجش نراز ہو جاتے ہیں اس چیز پہ اور اکثر و بیشتر آپ کو گراؤن میں نظر آتا ہے لیکن یہ خیر چلے گیم کا اس کو ایک حصہ مان کے آگے چل جاتے ہیں پاکستان میں اس وقت دو طرح کے تماشائی موجود ہیں یہ دو طرح کے لوگ جو کرکٹ لورز ہیں وہ کیا ہیں ایک وہ جو اگست پندرہ سے پہلے والی کرکٹ ٹیم کے تماشائی تھے جو کہ بارڈر کی تقسیم محمود اچکزئی سٹائل منظور پشتین سٹائل وزیر علی سٹائل یہ وہ فالورز ہیں سرخے ان کو بھی کہا جاتے ہیں اس ٹیم کے فالورز ہیں اور ایک جو پندرہ اگست کے بعد بننے والے ٹیم کے فالورز ہیں ان کے دل دونوں ممالک کے لئے دھڑکتے ہیں ان کے کمروں میں آپ کو شاہدہ فریدی اور راشد خان دولوں کی تصویریں لگی نظر آئیں گے آپ چیک کر لیں آپ کریں اپنے دوستوں کو چیک جو آپ کے دوست ہیں وہاں پر میری تو اصل خواہش اگر پوچھے تو میری خواہش تو یہ ہے کہ اصل مزہ اس میں ہے کہ اگر پاکستان افغانستان کو ہرائے انشاءاللہ وہ ہوگا آپ دیکھیں گے اور پھر افغانستان اس ہار کا بدہ جو ہندوستان کو پھینٹی لگا کے وہاں سے لے اور میچ جیتے وہاں امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اب یہ میچ دیکھیں دبائی میں ہے اب دبائی میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان بنگلہ دیش اور ہندوستان اس سارے بہت بڑی آبادی وہاں پر موجود ہے پورے خصف جنوبی ایشیا سے اب جو افغان پشندے دبائی میں کام کرتے ہیں وہ یقینی طور پر دنیا بھر کے جو باقی ممالک میں اوورسیز لوگ رہتے ہیں ان سے بڑے مختلف ہیں خاص طور پر مغرب سے مغرب میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اور جو دبائی میں رہنے والے افغان پشندے ہیں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں اس دبا افغانستان کے ٹیم تگڑی ہے بہت اور بہت بوکھے ہیں بہت بوکھے ہیں کامیابی کے انہوں نے دنیا کو دکھانا ہے پاکستان کی طرح دنیا کے سامنے پروف کرنا ہے اپنے آپ کو کہ دیکھیں دنیا نے پاکستان کے بھی دیوار اکسل گیا زخمی ٹائگر بنا دیا انہیں بھی زخمی شیئر کر دیا انہوں نے اب ان دونوں نے اپنا لوہا منوانا ہے اور یہ آپ ان کی حالیہ پرفارمنس دیکھ لیں دونوں ٹیموں کی پاکستان نے دیکھے کیا کیا اندوستان اور نیوزیلینڈ ادھر ان کو دیکھیں ایک سو تیس رنس سے اور انہوں نے اس کو پھیٹا دیا سکوٹلینڈ کو لیکن دیکھیں یہ پہلے سے پہلے ویسٹ انڈیز کو بھی ہر آ چکے وام اپ میچ میں اب ان کا میچ افغانستان کا جو نمیبیا کے ساتھ ہے اور اس کے بعد پھر انڈیا سے اور پھر نیوزیلینڈ سے تو یہ آگے والے میچ ان کے بھی بڑے انٹرسٹنگ کوئی بھی لائٹ نہیں لے رہا ایک ماضی میں جس طرح ہوتا تھا افغانستان کی ٹیم کو لائٹ لیا رہتا تھا بلکل آخری نمبروں میں اب وہ زمانہ نہیں رہا افغانستان بدل گئے یہ سکوٹلینڈ افغانستان کا جو میچ تھا اس میں ایک سین ایسا ہے کرکٹ ٹیم کے جن کو اپتان محمد نبی قومی ترانہ گاتے ہوئے جن نے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے ان کی آنکھیں نم ہوگی رون اللہ کی بچارے اپنا دیکھ رہے تھے موجودہ حکومت کا پرچم ان کا بڑا مختلف ہے افغانستان کی کرکٹ ٹیم سے کچھ تماشائی جو ہیں وہ سابق ادوار کے قومی پرچم اور ترانے کو افغانستان کا حقیقی پرچم اور ترانہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ان کی مارکٹنگ جو ٹیم ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں افغان جو کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں اس کو جھنڈا جو دیا ہم اس کو منظور کر رہے ہیں اب سکوٹلینڈ کے میچ میں افغانستان جو ایک سو تیس رنس سے جیت کر وہاں پر آپ کو بتایا انسانی بہت بڑا ایک طفان آ سکتا ہے بہران آ سکتا ہے جس پر پوری دنیا کو سوچنا چاہیے اس پر راشد خان جو ان کے کرکٹر ہیں بات کر چکے ہیں ان حالات میں نے نہیں چھوڑنا چاہیے کی مدد کرنی چاہیے قوام متحدہ کو دنیا کے تمام بڑے ممالک کو اور ایسے میں دیکھیں کہ ان کے پاس ان کے ونیوں کے پاس فانڈ نہیں تھے بورڈ کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے یونی فارم بنواتے ہو ٹاپ کول نئے جھنڈے کے ساتھ سفری اخراجات کرواتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر ساری آپ کو رپورٹس پڑھیں تو ان کے جو خبتان ہیں محمد نبی انہوں نے اپنے دوستوں یہاں رو سے یقین سے چندہ کٹھا کر کے یہ سارا یہاں تک پہنچے ہیں لوگوں سے مانگتاں کے دوستوں سے تو پاکستان میں جو سابقہ حکومت ہے ان کے ساتھ تعلقات کا دیکھیں جو ماضی میں تھے وہ تو فائدہ اٹھاتے رہے لیکن دولوں ممالک کے درمیان جو وہ اختلافات بنتے رہے کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہا اب آپ پتہ ابھی بھی ہمارا جو پروسیم ہندوستان والیس ہے وہ مستی کریں گے آپ کو پتہ ہیں انہوں نے کہا عامی آپ کو پتہ ہی ہے لیکن افغانستان اور پاکستان کے در محبت خود بہیچارہ بڑھا ہے بڑھا ہے اور یہ اس کی وجہ دیکھیں ایک کلمے میں رہنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کو پتہ چلتا ہے مسلمان ہیں آپ کو دل جھوڑ جاتے ہیں آج انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ٹھیک ہے اور اس کے بس ستمبر میں افغانستان کرکٹ کا اس سے پہلے انہوں نے بلانے کے لیے بھی بات کی ہوتی اور کہا تھا کہ آپ آئیں میچز کھیلیں یہاں پر جب یہ نیزیلینڈ کا مسئلہ ہوتا تھا سوقت افغانستان کو بلانے کی کوشش کی جا رہتی اب جو لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ کہتے ہیں افغانستان ہمارا خون ہے پاکستان ہماری محبت ہے مطلب ان کا یہ دیکھ رہے ہیں بڑا سا بردست قسم کا ان کا یہ سٹانس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی جو ہے نا علی کتنی دیر ہوئی ہے تن سٹین یار کٹ گئے سارا وہ بیچ میں بدر رہا گے شاید اب آج کے میچ میں ظاہر ہے ٹاس بڑا اہم کردار ادا کرے گا سپنرز کی پرفارمنس بڑی اہم ہوگی اس کے علاوہ جو ہے بیٹنگ آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو اس وقت بڑی فارم میں ماشاءاللہ اور بولنگ بڑی فارم میں دوسرے افغانستان کی ٹیم بڑی فارم میں بڑا اچھا میچ ہوگا امید ہے اکتقلا میچ ہونا چاہیے اور اس میچ سے بہت سی چیزیں ماضی میں جو ہونے والے میچ تھے اس میں آپ کو یقین جانے ہم دل سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار کوئی جھڑا نہ ہو اس طرح حالات ایسے بننے ہوتے تھے اب ذرا گیم ذرا مختلف ہے تو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر اب اس میچ کو کیسے لیا جائے گا اسٹریلیا میں اب انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی جب تک کھلالیوں کی خواتین کی جو ٹیم ہے وہ ان کو جب تک آپ نے ہی چانس دیتے آپ کو آگے کھلنے کا چانس نہیں ملے گا اس پر کام ہو رہا ہے اس پر کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ پتہ نہیں ہے آپ اس چیز کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ان کا کرکٹ اگر بچا نہیں ہے آپ کو تو بھی سارے انٹرنیشنل لیول پر خواتین کو کھلنے کا بالکل حق ہونا چاہیے ان کو اسلامی لباس میں کوئی ان کو منع نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں بھی نہیں ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا باقی لوگ ہیں اور اسلامی شاعر کے مطابق جو بھی آپ کو ان کے کپڑے وغیرہ کے سسٹم میں وہ بنا کے اپنا جو بھی جس طرح چلتا ہے وہ باقی انشاءاللہ آج کے میچ کو انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو میچ کے بعد اپنا ایک انیلیسیس پر دوں گا ایک میں ویڈیو بھی بڑی امپورٹنٹ دیکھ رہا ہوں جو بارڈر پار سے آئی ہے اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں انشاءاللہ لیکن مسئلہ یہ وہ میں اس پلیٹ فارم پر کر نہیں سکتا وہ میں یوٹیوب پر کروں وہ ویڈیو آپ نے ضرور میں چیک کرنی ہے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ